انجمن سماجی بہبود پکی شاہ بردان میاں والی کے زیر احتمام سو غریب اور مستحق جوڑوں کی اجتماع شادیوں کی تقریب جاری ہے تقریب میں ملکی نامور سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات شریک ہیں سابق پیمبر اسلامی نظراتی کاؤنسل چیئرمن سچ ٹی وی اور سرپرستیالہ انجمن سماجی بہبود پکی شاہ مردان علامہ سید افتخار حسین نقوی کے زیر احتمام گزشتہ چالیس سالوں سے پلاہی کام سر انجام دیے جا رہی ہیں جبکہ ہر سال اجتماع شادیوں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے مزید افتخار حسین نقوی کے زیر نگرانی ایک سو جوڑوں کی اجتماع شادیوں کی تقریب اس وقت جاری ہے اور میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت نکاح کی تقریب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ان سو جوڑوں میں تمام مسلق اور مذہب کے جوڑے جو ہیں وہ موجود ہیں اہل سنت کے جوڑے بھی ہیں اور اہل تشیئیوں کے ان تمام مسالے کے جوڑوں کا اپنے اپنے مسلق کے مطابق نکاح جو ہے وہ اس وقت بڑا جا رہا ہے ایک طرف اہل سنت عالمی دین اپنے اہل سنت جو دولہ ہے ان کا نکاح پڑھ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اہل تشیئیوں کا نکاح جو ہے وہ سابق ممبر اسلام ریدی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی پڑھ رہے ہیں اس تقریب میں ملکی ناور سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات بھی موجود ہیں جو یہاں پر ان دولوں کی خوشیوں میں شریک ہیں اس وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین انتہائی خوش دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر کھانا پینا بڑا مشکل ہو رہا ہے وہاں پر ان کے ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ آسان ہو رہی ہے کہ ان غریب جو دولے ہیں اور دولنے ہیں ان کو جہیز جو تقریباً ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان کی مالیت کا ہے وہ ان کو مفت میں یہاں پر دیا جا رہا ہے یہ تقریب انتہائی خوبصورت تقریب ہوتی ہے جو یہاں پر سو جوڑوں کی شادیوں کا باعث بنتی ہے وہیں اتحاد بیندل مسلمین کا یہ ایک عملی نمونہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہر مسئلہ کو مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں ہر مسئلہ کو مذہب کے علماء کرام یہاں پر ایک سٹیج پر موجود ہوتے ہیں اور وہ مل کر ان تمام دولوں کی خوشیاں جو ہیں وہ بانٹتے ہیں اس نکاح کی تقریب کے بعد یہاں پر دولوں کو پلہ پہنایا جائے گا تکاریر ہوں گی اس کے بعد یہاں پر دعوت علیمہ بھی ہوگی پھر تمام دولے اور دولوں کو جہیز کا سامان دے کر یہاں پر دعاوں کے ساتھ روح کریں بہت شکریہ زاہر دبا صاحب تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں